موسیقی بھائی ایک گوئے میں ڈالائے ہیں گوئے میں سے ایک قافلہ جو مصر کو جا رہا ہے فراد کی روایت کے مطابق گرم مسالے لے کر جا رہا تھا اس قافلہ اس قافلے کو مل جاتے ہیں یوسف علیہ السلام اور بازار مصر میں جا کر وہ قافلہ بیچ دیتا ہے ان کو یہاں تک یہ رکو ختم ہوا تھا مصر میں جیشنس نے خریدا پرانیس کا نام نہیں لیا ہے اور قرآن نے اس عورت کا نام بھی نہیں لیا ہے وہ عورت کون تھی اس لئے کہ ناموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن ہم تالموت کی اور اس کی تورات کی روایات دیکھتے ہیں تو اس شخص کا نام فوتیفار فوتیفار اس شخص کا نام ہے یہ فضیر ایک خزانہ ہے مصر کا اور لشکر کا ذمہ دار ہے اس سے مثالہ رہا ہے شاہی بارڈی آٹ کا افسر ہے ایک بڑا آدمی ہے محل میں رہتا ہے یوسف علیہ السلام کو لے جاتا ہے اپنے محل بھی وہاں سے قرآن کریم اس بات پر شروع کر رہا ہے عورت کا نام زلیخہ بتایا گیا ہے تورات کے اندر اور رائیل بھی بتایا گیا ہے مسلمانوں میں زلیخہ زیادہ مشہور ہے نام قرآن کریم نے صراحت نہیں کی ہے لیکن چونکہ آگے پوری سورہ یوسف بیان کرنا ہے اور بار بار اس عورت کو تذکر آئے گا اس لئے زلیخہ کے نام سے اس کو پکار لیں اگر تو کوئی حرج نہیں ہے آگے کی آیات میں ایک فرض کرتے ہیں کہ نام زلیخہ ہے تورات کی روایت میں اعتبار کرتے ہوئے تو یہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس سے جا کر کہتا ہے عزیز مصر عزیز مصر یعنی وزیر خزانہ مصر کا اکرمی مسواہ ہو اس کا خیال لکھنا دھیان سے اس لڑکے کا عزت سے رکھنا اس کو قیام پر شناس ہے کوئی شخص یقیناً جس نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا ہے کہ یہ کسی بڑے گھر کے چشنو چراغ ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے انسان کی شخصیت اس کے قرینے سے اس کے انداز سے پہچانی جاتی ہے چھکتا نہیں ہے آدمی اپنی بولچال کے انداز سے اپنی نشست و برخواست سے پہچان لے جاتا ہے کہ کون ہے کس ماحول سے بلان کرتا ہے ظاہر بات ہے کوئی شخص بھی آپ کی زبان میں ما شاء اللہ انشاء اللہ سبحان اللہ زیادہ بول رہا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی مذہبی تپکہ سالوک رکھتا ہے مذہبی لوگوں میں بیٹھتا ہے دکان کے پٹروں پر بیٹھنے والوں کی بولچال الگ ہوتی ہے بات بات میں ایک آدمی اگر ماں بہن گالیاں بک رہا ہے تو آپ نہیں مان سکتے کہ یہ کوئی آلی مدین ہے انداز سے پہچان لیتے ہیں لوگ شیخ صادی نے قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بادشاہ نکلے مساحب کو لے کر اپنی کسی بھی شکار کے لیے نکلے تو راستے میں کوئی نا بھی نہ ملا تو درویش کوئی بیٹھا تھا جھوٹی کے آگے شکار بھاگ گیا ہو گیا غلام یعنی اس کے نوکھر جو تھا بادشاہ کو چلا گیا کئی لوگ چلے گا ہے تو ڈونٹے بھی نکلے پہلے بادشاہ آگیا بادشاہ نے کہا کہ ان سے بزرک سے جناب آپ نے دیکھا ہے ہمارا کوئی آدمی دھر سے گیا ہے کسی آدمی کو جاتے ہو آپ نے دیکھا ہے دھر سے اس نے کہا کہ غلام نکلا تو غلام نے کہا ابھی اندھے ہیں ادھر سے کوئی گیا ہے ادھر سے کوئی گزرا ہے پہ پیچھے بادشاہ آئے تو اس نے کہا جناب بتائیے کہ ادھر سے کوئی گیا ہے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا نوکھر ادھر سے گیا ہے اس نے پوچھا کہ تم نے کرتے پہچانا کہ میں بادشاہ ہوں اور میرا نوکھر پہلے گزرا ہے اس نے کہا جناب میں نے آپ کو آپ کے اندازِ کلام سے پہچانا ہے ہم کہتے ہیں جب قرآنِ قریم کو ہم پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کے کلام ہے کہ قرآنِ قریم میں اللہ کی ذات ہے ذات بولتی ہے ذات کی پہچان ہے خدا جیسے علیم ہے جیسے قدیر ہے جیسے حکیم ہے اس کے بیان قرآنِ قریم کا ویسا ہی حکمت و علم سے بھرپور ہے اس لئے خدا کی ذات خدا کی کلام میں نظر آتی ہے جس طرح انسان کی ذات اس کی بولچال میں نظر آتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندازِ بیان سے پہچان لیتا ہے کہ یہ شخص کوئی بڑا ہے چشم چراف تو کہتا ہے عزت سے رکھ ظاہر ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا اب محفصرینِ قرآنِ قرآنِ یہ بہت سے بات کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے گھر میں گئے تو گھر میں جا کر کہ انہوں نے عامدری ربل کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا لگا بڑا فائدہ ہوگا رکھ لو اس کو اور عزت کرو تاکہ خوب فائدہ ہو حالانکہ قرآن کے الفاظ ساری کہانی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ یوں کہہ رہا ہے ایسا آئین فانہ ہو سکتا ہے ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو ابھی ہوا نہیں توقع کا اظہر کر رہا ہے لیکن انہوں نے اس سے پہلے پوری کہانی بنا دیئے کہ بہت فائدہ ہوا بہت یہ ہوا بہت ہوا قرآن کہہ رہا ہے صرف اکرمی مسوہ عزت سے رکھنا ہے اس کو کہ یہ بڑے گھر کا چشمہ چراغ ہے اس کی رشن سبر خاص اس کی اٹھاک بیٹھاک اس کی بولچال بتا رہی ہے کوئی غلام نہیں ہے یہ غلام ایسے نہیں ہوتے اس کو عزت سے رکھنا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں یعنی زلیخہ کے اور عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں ہیں اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گھر میں کوئی ہمارے اولاد نہیں ہیں وَقَذَٰلِكَ مَكَّنَّا وَقَذَٰلِكَ مَكَّنَّا اور اس طرح ہم نے یوسف کے لئے مصر میں حکومت کرنے کا راستہ نکالا یہ ایک بہت ٹرننگ پائنٹس میں ہمیں گول کرنا چاہیے قرآن کریم دراصل قریش سے خداب کر رہا ہے یہ میں افسرز کر چکا ہوں کہ حضور اغدس علیہ ساتھ اسریم حجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس چیلنج کے ساتھ نازل ہوئی ہے کہ حضور لوٹ کر کے آئیں گے اور پورے عرب و عجم کے اوپر آپ کا قبضہ ہوگا قرآن اس موقع پر حضور علیہ السلام کی کہانی سنا رہا ہے آواز پر ٹھیک تھی نہ دیں اس موقع پر سنا رہا ہے تو وکہ ذالکہ اب سے ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یوں امتحا ہوتی ہے وہاں سے بظاہر خانہ مدوش کر دیئے گئے ہیں اپنے گھر سے نکال دیئے گئے ہیں لیکن اللہ اس طرح پردیس میں ان کے لئے اس ملک پر حکومت کرنے کی راہ کھول رہا ہے اس طرح سے وکہ ذالکہ مکہ نہ اور کس طرح کھول رہا ہے ظاہر ہے کہ حضور حضرت یوسف علیہ السلام ایک جنگل میں ایک بدوی زندگی آپ نے گزاری ہے حکومت کرنے کے لئے حکومت کے انداز سیکھنا پڑتے ہیں ہر جگہ کی بولچال الگ ہوتی ہے ہر جگہ کا ماحول الگ ہوتا ہے کس طرح سے حکومت کے ایوانوں میں بات کی جاتی ہے کیا سلیقہ کیا آداب کیا نشت برخواست ہوتی ہے یہ سب الگ ہوتا ہے اس لئے باقادہ حکومنانی کی تربیت دی جاتی ہے جہاں ملوکیت کے نظام ہے ماں بھی تربیت دی جاتی ہے ظاہر ہے کہ بولچال کا انداز مقلی پھتے ہیں گاؤں والوں کا انداز سیدھا سادھا ہے جو بدوی ہیں جو گاؤں میں پہلے ہیں وہ سیدھے سادھے اندازم بولتے ہیں اور ان کا دل سادھا ہوتا ہے زبان بھی سادھا ہوتی ہے اس میں زیادہ انشمیش نہیں ہوتے موتھا امین کی نے قصہ لکھا ہے سچا قصہ ہے کہ تقریر کے درس دے رہے تھے ہمیں تقریر بیان کر رہے تھے آگئے دیا تھی سیدھے سادھا سچے دل کا تربیت اتنا بڑا ہاتھ میں لئے توفے میں دینے کے لئے اب تقریر جاری ہے تو اسٹیچ پہ پہنچ گیا اور جا کے بلا لے ملوی لے انہیں غصہ آگیا اس تقریر کے دوران ان کا رکھ دے میرے سر کے اوپر تو سر کے وہی رکھ دیا تو سیدھا وہ انداز ہے لیکن یہ ظاہر ہے حکومت میں تو یہ انداز نہیں چل سکتے حکومت کا انداز سیکھنا پڑتے ہیں اور نہ سیکھیں تو ٹھوک رکھاتے ہیں تیرہ دن کے لئے ٹل بہاری واج پہ وزیراعظم بنے تو وزیراعظم مندق با جو پہری تقریر شروع کی اس میں مسٹر پرائی مسٹر تقریر شروع کی کیونکہ حکومت کرنے کا انداز سیکھا ہی نہیں تھا کبھی کس طرح بیٹھا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اس کی تربیت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ایک شاہی محل میں یوسف کی تربیت کا انتظام کیا تاکہ کل انہیں جو مصر کے قیدر سمحل نہیں ہیں اس کے عداب وہ سیکھ سکیں وہ سیکھ سکیں وکذالی کا مکنہ اور اس طرح قدم جمعنے کی راہ ہموار کی ہم نے مصر میں ان کے لئے پھر جو اس کا سب سے معزز اور طاقتور گھر تھا اس گھر میں جگہ دی ہم نے یوسف علیہ السلام اور وہی جو بے خانمہ برباد کر کے نکال دیا گیا تھا اپنے گھر سے وہ مصر کا شہنشاہ بننے کی راہ پر چل نکلا آگے اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں بلکل قریش کو بتا رہا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کر رہتا ہے واللہ غالبون علی عمری وکذالی کا مکنہ اس طرح ہم نے یوسف کے لئے مصر میں حکومت کے راہ نکالی اب یہاں پر دیکھئے تمکین فیل ارض کے معنی بھی مدائین ہوئے ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ذینہ امکن ناہم فیل ارض اقام و صلاح تو یہ ہمانا حکومت کرنے کے ہیں تو لوگ بہت اس پر ادراز کرتے ہیں کہ تمکین فیل ارض کے معنی تو حجت اور دلیل میں اسلام کا غلبہ ہے حجت اور دلیل میں اسلام کا غلبہ ہے سیاسی اور حکومت مراد نہیں ہے اس سے اور یہاں پر تمکین فیل ارض مکن نا لیوسفہ فیل ارض جو اللہ اس پرانی قریم بول رہا ہے یہاں حکومت کے معنی میں نہیں بول رہا تو کہ ہم مناظرہ ہو رہا تھا کہ عزیز مصر کے دربار میں کونسی دلیل اور کونسی حجت بہن ہو رہی تھی ہیں کیا مناظرہ کا سلیقہ سکھایا جا رہا تھا محل کے اندر نہیں مصر میں آئندہ شہنشاہ بننے کی راہ ہمار کی جا رہی یہ تو قرآن کریم درجمہ کر رہا ہے تمکین فیل ارض کے معنی متعین ہوئے حکومت اور اقتدار اور جب مسلمانوں کے لیے تمکین فیل ارض کے وعدہ کیا جا رہا ہے تو حکومت اور اقتدار کے وعدہ کیا جا رہا ہے آج کل جو یہ فلسفہ چلا کے نہیں اس سے مراد اظہار دین سے مراد صرف یہ ہے کہ اسلام دلیل میں غالب رہے گا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اسلام زمین پر غالب رہے گا یہ مطلب ہے اور اس کا وعدہ اللہ نے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِلِ الْا حَدِيثِ اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کا سمجھنا باتوں کی گہرائی معاملہ فہمی عام طور سے اس کا ترشمہ کیا ہے تاکہ ہم سیکھایا خوابوں کی تابیر یعنی عزیز مصر کے محل میں اس لئے گئے تاکہ وہاں پہ خوابوں کی تابیر سیکھنے محاں پہ کوئی سکول پھلے ہوا تھا کارج جس میں خوابوں کی تابیر سیکھایا جاتی اور وہ یوسف علیہ السلام ماہ پہنچ گیا اور خوابوں کی تابیر سیکھ لی تو ہم نے اس محل میں اس لئے بھیجیا تاکہ وہ خوابوں کی تابیر سیکھ لیں چقدر ہے ہم نے ساکے وہاں اس ملک میں اتدار کا راستہ ہموار ہو اور وہ سیکھیں معاملہ فہمی کہ کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے حالات کو احادیث کا لفظ بولا قرآن احلام کا لفظ بولا خواب کا لفظ تو ہے ہی نہیں قرآن کریم احادیث کہتے ہیں بات ماملے جو ہوتے ہیں دنیا کے اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو چلانا سیکھیں اور خواب کے لئے عربی میں لفظ آتا ہے احلام اور اگر یہ بات ہوتی تو بھی ہم نے تعویل احلام ہونا چاہیے تھا یہاں ولی نولے ہم نے تعویل احادیث واللہ غالب علی امرہی اور اللہ جو چختہ ہے وہ کر کے رہتا ہے لیکن دارے ازباب میں خدا تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اگر مصر کا شہنشاہ بنایا آنے والے وقت میں تو اس کے لئے ازباب اختیار فرمائے یہ نہیں ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے گوئے سے ہاتھ اٹھایا اور معلوم ہوا کہ ایک بم گرہ اور پورا عزیز مصر کا محل ختم ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر فرشتوں کی فوج کی مدد سے غالب ہو گیا ایسا نہیں ہوا خدا نے کر کے تو دکھایا لیکن اس کے لئے ازباب کیس طرح فرام کیے گئے اس کی پوری کہانی اس پوری صورت میں بیان کی جا رہی ہے کیسے حالات جو ہے سیدھا موڑ موڑتے چلے جاتے ہیں اور بالآخر وہ شخص جو ایک تاریخ رات میں کوئی میں پھینک دیا گیا تھا اس پورے ملک کا شہنشاہ بن جاتا ہے اور یہی حالات اس کے حق میں معافق ہوتے چلے جاتے ہیں یہ ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے اسی ازباب کی دائرے میں جو دنیا میں چل رہے ہیں یہ ٹوٹے ٹوڑے نہیں جاتے اور الگ سے جو ہے کوئی اصول نہیں فرام کی جاتے وہ کر کے رہتا ہے ولیکن اکثرا ناصل آئی عالمون لیکن لوگ اکثریت اس بات کو جانتی نہیں یعنی اے قریش تم بھی جانتے نہیں تم میں بھی پتہ نہیں کہ اللہ نے اگر اسلام کو غالب کرنے کے فیصلہ کر لیا ہے تو اسلام غالب ہو کر رہے گا کیونکہ خدا جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے تو اس بحل میں آئے ہیں جناب یوسف علیہ السلام تاکہ سیکھیں آداب حکومت اور تاکہ صحیح طرح سے چلا سکیں مصر کی حکومت کیونکہ ظاہر ہے جمہوریت پر دور تو ہے نہیں دل بدلی کیجئے اور کل کو میسٹر بن جائیے آج اس کو گالیاں بک رہتے ہیں کل اس کی بغلہ میں بیٹ جائیے جاہل ہیں انگوٹہ ٹھیک ہیں جسے پنجاب کی ایک ایڈوکیشنر میسٹر سائن لکن ریت پوچھ دیں کہ انگوٹہ کہاں پہ لگاؤں یہ جمہوریت کی دین ہے لطیفہ ہو شاید لیکن ہے کہ جمہوریت میں ایک سپورٹس کی جو وزیر بنے انہیں کسی نے بلالیا حاکی کی کھیل میں دیکھتے رہے کیسے لگا آپ کو کھیل اس پر میسٹر پوچھا کھیل تو بہت اچھا لیکن افسوس یہ ہے ہمارا عمل کتنا غریب ہے کہ گیارہ گیارہ کھیلاری ایک ہی گین سے کھیل رہے ہیں تو جہالت کے عالم یہ ہوتا ہے جمہوریت کے دور میں جو عداب حکومت جنہوں نے سیکھے نہیں اس میں ہر آدمی غیرہ غیرہ نتو غیرہ جو ہے ان کے گورنمنٹ کرنے لگتا ہے بس آج جو ہے اپنا ضمیر فروخت کیجئے کسی کے ہاتھ بیج دیجئے ایمان دیانت اخلاق کو بالا عطاق رکھی عوام کو لوٹنا شروع کر دیجئے کسی چیز کو سیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے بائی جیٹ کہتے ہوئے جاتے ہیں وہ ایڈوکیشن میسٹر بن جاتے ہیں یہ ہوتا ہے لیکن وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے یوسف السلام کو اس محل میں رکھا تاکہ کل کو عذاب شہنشاہی سیکھیں اور اس ملک کو کنٹرول کر سیکھیں اس کی عذاب سیکھیں وَلَمَّا بَلَغَ عَشُدَّهُ آَتَيْنَهُ حَكْمٌ وَعِلْمَ اور جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا ہم نے اس کو فرما روائی کی طاقت کنٹرول کرنے کی طاقت حکم کا درجمہ فرما روائی کی طاقت اور علم علم وحی مراد ہے یہاں پر اس حساب ظاہر ہے کہ وہ اپنی بھرپور جوانی میں اور قرآن بلَغَ عَشُدَّهُ اور ربعین حسنہ میں بھی بولتا ہے چالیس سال کے اندر بولتا ہے بلَغَ عَشُدَّهُ بَلَغَ عَرْبَ عَسْنَهُ قرآن کریم نے بولا ہے تو نبوت کی عمر ہے یہ اور یہاں پر علم سے مراد علم نبوت ہے تو اس حساب ظاہر ہے کہ قوے میں نبی نہیں بنے ہیں بلکہ اب کہہ رہا ہے قرآن کریم کیونکہ اگر یہ مان لیں کہ چالیس سال کی عمر میں آ کر اہم حکم اور علم آتا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ جہالت میں نبی بن گئے تھے یہ تو مطلب نہیں ہو سکتا تو نبوت اب آتا ہوئی ہے جناب یوسف علیہ السلام کو محل میں آنے کے بعد وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمَحْسَنِينَ اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اچھے بندوں کو یعنی ان کو حکم اور علم اتا فرماتے ہیں تو کیا مطلب یعنی ان کو نبی بنا دیتے ہیں جیسے یوسف نبی بن گئے جو بھی اچھا ادمی ہوگا وہ نبی بن جائے گا جیسے ہمارے قادیانی حضرات ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اپنے محسنین کو جیسے یوسف کو ہم نے حکم اور علم اتا کیا ایسے ہی ہم اوروں کو بھی اتا کریں گے جو بھی محسنین ہوں گے اور چونکہ پنجاب کے گرداز فور کے رہنے والے غلام حمد قادیانی بھی محسنین میں شامل تھے لیٰذا ان کو بھی اتا فرما دیا گیا ویروسپلٹی میں پندھ روپے کا نو کرتے لیکن اللہ نے اپنے اتا سے ان کو نبوت بھی اتا فرما دی یہ وہ ترجمہ کرتے ہیں لیکن یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں اچھے لوگوں کو یہی بدلہ دیا کرتے ہیں نہیں کہا قرآن کریم نے یعنی ہم نے نبوت عدا کی جنابی یوسف علیہ السلام کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اچھے لوگوں کو یعنی جتنے اچھے لوگ ہیں یقیناً اپنے اچھے کام کا پھل پاتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ یہی بدلہ ان کو ملتا ہے یعنی ہر ایک نبی بن جاتا ہے یہ مطلب نہیں ہے یہی بدلہ دیا کرتے ہیں نہیں ہیں کسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں جو اچھے کام کرنے والے کبھی ان کے کام رائے گا نہیں جاتے ہیں باقی رہنے ہیں ورآودت اللتیہ وفی بیتیہ نفسی اب یہاں پر جنابی یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اہم ترین واقعہ بیان ہوتا ہے یہ اہم ترین پائنٹ ہے مرتی ہے جہاں سے ان کے صیرت ورآودت اللتی بہکانے لگی ورآودت دورے ڈالنے لگی کتنا سخت امتحان ہے یہ پہلا امتحان تھا اپنوں سے نفرت کا بھائیوں نے نفرت کر کے جنگل میں پھینک دیا اور یہ امتحان ہے غیروں کی محبت کا یہ بالکل ایک بڑا مختلف امتحان ہے وہ نفرت تھی ان سے جن سے نفرت کی توقع نہیں تھی اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا تھا اور یہاں اینج جوانے کے عمر میں عشق اور محبت کے میدان میں یوسف کی پاکستگی کا امتحان ہے یہ بالکل ایک مختلف اور دوسرا امتحان ہے اور یہ یوسف کی دربیت کیلئے ضروری ہے تاکہ کل جس کو نظام حکومت سمالنا ہے اس کا جنسی اور نفسیاتی اعتبار سے اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خواتین کے آگے سر چکاتا پھر حضور عقباس نے اشارت فرمایا کہ جب تمہارے عمراء حکومت خواتین کے آگے پیچھے پھرنے لگیں تو زمین کا پیٹ تمہارے لئے زمین کی پیٹ سے بہتر ہے خواتین کے حکم سے عمر چلنے لگیں عمر سلطنت اور صرف اس لئے خواتین نوازی جائیں کہ وہ خوبصورت چہرے کی مالک ہیں اور انہوں نے سیاست حکومت کا مالک بنا دیا جائے تھا کہ اخبار میں رودانہ خوبصورت چہرے دیکھنے کو ملے حضور عشاء فرمایا وہ وقت ایسا ہوگا کہ جہاں لوگوں کا زمین کی پیٹ میں رہنا زمین کی پیٹ پر یعنی زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے اندر چلا ہے مر جانا بہتر ہوگا حضور عقل سے چاہر فرمایا تو یہ دوسرا امتحان ہے جو تربیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری تربیت ایک نوجوان کی کہ وہ بھرپور جوانی میں جس محل میں رہتے ہیں اس محل میں وہ عورت جو اس گھر کی مالک ہے ان کو ڈورے ڈالتی اور بہکانے کوشش کرتی ہے اور بہکانے لگی دورے ڈالنے لگی وہ عورت جس کے گھر میں وہ تھے ان نفسی ہی اس بات سے کہ وہ بے قابو ہو جائے اپنے نفس کو اپنے نفس سے بے قابو ہو جائے فزل جائیں اپنے نفس سے اس کے لئے بہکانے لگی قرآن اس کا نام کا ذکر نہیں کر رہا اتنا ضروری نہیں سمجھتا قرآن کریم اور یہاں تو ہمارے ہنجنے کیا کہہ بہن ہوتا ہے زولے خواہ ہیں اور پھر زولے خواہ کے بات صاحب جنہیں کیا کیا بڑے رنگین انداز میں جنہیں قرآن کریم کی کسی صورت کی تفسیر کی توقیت نہیں ہو دی صورت یوسف کی تفسیر بہت شخصے کرتے ہیں اور زندگی بھر کے فلموں اور ناویلوں جتنے ارمان کہیں پورے نہ ہوئے صورت یوسف میں پورے ہو جاتے ہیں لہذا وہ پوری ایک ویڈیو کے سے تیار کرتے ہیں یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر وہ آخر میں جیسے عام ناویلوں میں عام کہانیوں میں عام ڈراموں میں ہوتا ہے کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں آگے لڑیں عشق و محبت پروان چڑھا جذبے آگے ہوئے بیچ میں ظالم سماج آ گیا کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی قید و بند مسئبتیں مشکلیں آئیں اس کی بعد آخر میں زولیخہ کا یوسف سے نکاح کر آکے اتھیار کر رہے تھے یہ مصندف کے پیسے اصول ہو جاتے ہیں کتاب کے کتاب میں ناویل کہانی ختم ہوئی کلائمکس اور جائیے آپ کے کتاب کے پیسے یا آپ کے ٹکٹ کے پیسے اصول ہوئے کہ اس طرح سے وہ پوری کہانی بنا دیتے ہیں قرآن کریم میں یا کہیں بھی اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ زولیخہ سے حضور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس عورت سے اس کے نام میں زولیخہ لے رہا ہوں کہ ساری دنیا میں ایک پیغمبر کے لئے یہی رومانٹک بی بی رہ گئی تھی شادی کرنے کے لئے اور کوئی نہیں تھی جس نے این جوانی میں فسلانی کوشش کی الخبیثات والخبیثی خداوند قدوس کے اصول اللہ تعالی پاک مردوں کو پاک بیویاں اور خبیث مردوں کو خبیث بیویاں عطا فرماتا ہے جو پاک نفس خدا کے پیغمبر اور خدا کی نگاہیں تربیت میں رہے ہو ان کے لئے دنیا میں کوئی پاکیز عورت نہیں کہ یہی صاحبہ جو این جوانی میں بہکا رہی تھی یہ ان کی بیوی منع والا قم المنین کہلائیں یہ گزروت نہیں ہے نہ قرآن نے اس کے کوئی اشارہ کی آئی نہ قرآن نے یہ بات کہیں گئی تو قرآن تو نام بھی نہیں لے رہا ہے اللہ تعالی وفی بہی دیا وہ جس کے گھر میں وہ رہتے تھے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اور یہ بات بتانے کے لئے کہ جس کے گھر میں رہتے تھے اس کی ترغیب سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے دست نگر تھے اس کے دست نگر تھے اسی کے گھر میں تو رہتے تھے وہ چاہتے ایک اشارہ پر نکلوا سکتی تھی تو ایک تو یوسف کا دوکھ ہو کہ بھرپور جوانی ہے اور پھر یہ مجبوری دیکھو کہ اس کے گھر میں رہتے ہیں اور اس کے بعد بھی ثابت قدم رہتے ہیں قرآن صرف یہ پھرو دکھانا چاہتا ہے وغل قدل ابواب اور اس نے دروازے بھیڑ لیے اور تفسیروں میں کیا ملے گا تالے ٹھوک لیے اور اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام بھاگیں گے تو تالے دھڑ سے ٹھوٹ جائیں گے یہ پوری کامکس جو بناتے ہیں بچوں کسی کامکس کہ یوسف علیہ السلام گئے یوسف علیہ کے پاس یاکوب علیہ السلام آئے دات میں انگلی دیوے کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ بدھ کے پر قبلے ڈال رہی ہے کہ بدھ آرے بدھو چھپو اس عزام میں نہیں کر سکتی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر وہ وہاں پر جو ہے یہ سارے شروع سے آخر تک ایک بچہ بول اٹھتا ہے وہ شہدت دین لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ سچے ہیں یہ پوری جو کامکس ہیں نا یہ یہ صرف ایک مریض ذہنوں کو تذکین دینے والی ہوتی ہیں قرآن نے ان میں سے کسی ایک بات کا بھی تذکین نہیں کیا اور رہ گئی آحادیث کی بات تو یہ میں ارز کروں کہ خود مفسرین ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں جہاں تک یعنی کہ کوئی آلیو دینیہا پر ہوں اور اس سے مضاد لیتے ہیں وہ غیرمستنت باتیں یعنی وہ غیرمستنت روایتیں یہ توراق سے لی گئی ہیں اب یہ دیکھیں کہ جو غیرمستنت خود کو کہہ رہے ہیں خود لے رہے ہیں اور اسرائیلیات کا نام دے رہے ہیں اسرائیلی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ نہ اس کو مستنت نہ سمجھے اس کو مستنت آپ نہ سمجھے میں تو اس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ لفظوں کے جو استعمال کیے جاتا ہے بہت ہی غیرمہتاد ہیں مثال کے طور پر جو مردوں ہمجنسی ہوتی ہیں اس کو لوگ لوتی کہتے ہیں حالانکہ لوت علیہ السلام خدا کے پیغمبر کا نام ہے اور لوتی کہنے سے اس فیر کی نظمت کرنے سے کتنے بڑی توہین ہوتی ہے اسی طرح اسرائیل خدا و انت قدوس کے ایک عزیبشان پیغمبر کا نام ہے اور جھوٹی باتوں کو اسرائیلیات کہنے سے ان کی کتنے بڑی توہین ہوتی ہے مہینہ نزدیک تو اس لفظ کے انترا کے اسرائیلیات استعمال میں بھی محتاط ہونا چاہیے محتاط ہونا چاہیے ہمارے اردو لٹرچر میں ایسا الفاظ بہت استعمال کی جاتے ہیں جس میں کہ قرآن جنہیں اسلام کی اور پیغمبروں کی زبردست توہین ہوتی ہے مثلا نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑے روزے گلے پڑے ہمارے ہم بولا جاتا ہے تو اس طرح یہ الفاظ لوتی یا اسرائیلیات یہ لفظ جو ہے پیغمبروں کی توہین ہے یہ نہیں بولنے چاہیے غیر مستند آپ کہہ رہے ہیں تو غیر مستند کو پھر لا کیوں رہے ہیں تفسیروں میں اور بیان کیوں کر رہے ہیں صرف وہاں تک محدود رہی ہے جہاں تک اللہ نے اس کے رسول نے کہا جب شہید ہے شہید والی بات آئے گی وہاں پہ میں سراحت کر دوں گا اس بات کی بھی کہ ایک ضعیف حدیث میں اس کے رسول ملتا ہے لیکن اس کو میں بتا دوں گا آپ کو بہرحال جس گھر میں رہتے تھے اس کے دروازے بھیڑ لئے غلقت کوئی تالہ نہیں تھا جو لگا باتا اور ٹوٹکی کر پڑا بھیڑ لئے وقالت حیتہ لگ وہ کہنے لگی آؤ حیتہ لگ تم ہی سے کہتی ہوں تم ہی سے کہہ رہی ہوں حیتہ آؤ تم ہی سے کہہ رہی ہوں یہ آخری انتہا ہوتی ہے جب کوئی نفسانی خواہشہ سے اشارے اور کنائے سے سمجھانے کی کوشش کری اس کی بات بھی کوئی نہ سمجھے تو یہ مینی بدحواسی کی اور بےوکفی کی انتہا ہوتی ہے کہ آدمی کھلن کھلہ اس سے دعوت دیتا ہے تو اس سے اندازہ لگائیں اس کی بارفتگی کا اور اس کی بے خودی کا کہ کہاں تک پہنچ گئی ہے ورد حیتہ آؤ لکھ تم سے ہی کہتی ہے کیا ریسپونس ہے یسف علیہ السلام کے نہیں آپ کے دہتے رہے انگارے ہیں جب کبھی کوئی دعوت ہے ایش دیرہا ماذا اللہ اللہ مجھے بچائے کیونکہ اس کی پنالٹی مجھے آخریت کے ہاں اللہ کے سامنے پر بطنی ہے جب کبھی جاہ تو ہر آزمائش کے موقع پر آدمی ثابت خود رہ سکتا ہے اللہ مجھے بچائے انہو ربی احسنہ مسوائی اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو آدمی کو روک سکتی ہے وہ میرا پروردگار جو مجھے دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیتا ہے اس سے بے وفائی کا مجھے کوئی حق نہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو آدمی اس دنیا میں دے رکھتا ہے دے سکتا ہے انہو ربی احسنہ مسوائی وہ تو میرا رب ہے اس نے مجھے پالا ہے وہ میری تربیت کر رہا ہے اگر میں اسے اغتاری کروں تو اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو نہ ہو روک تفسیروں میں لکھا ہے ربی کا مطلب ہے کہ وہ تمہارا شہر میرا مالک ہے تمہارا شہر میرا مالک ہے احسنہ مسوائی اور اس نے مجھے اس گھر میں ٹھکانہ دیا ہے میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں ڈر لگتا ہے تمہارے شہر سے یہ ایک پیغمبر جس کو خدا پیغمبر بنا چکا اور قرآن گریم پہلی آیت میں کہہ چکا آتی نہ حکم عیلما اس پیغمبر کو شہر کا حوالہ یاد آگا کہ اللہ کے حوالہ یاد آگا وہ رب کا لفظ تو ویسے بھی اللہ کے لئے بولا گیا ہے غیر اللہ کے لئے تو اس کے استعمال بھی جائز نہیں رب تو اللہ اور ایسے الفاظ جو موہم شرف ہوں وہ بولا نہیں کرتے خدا کے پیغمبر رسولِ خدا نے خود فرمایا کوئی مجھے سیدی نہ کہے کوئی مجھے آقا نہ ہے کہ آقا تو صرف اللہ ہے مالک تو صرف اللہ ہے حضرت وصل خدا فرما رہے ہیں تو ایسے الفاظ جو مہم شرکوں خدا کے پیغمبر بولنے کی اجازت دوسرے کو نہیں دیتا تو خود کیسے رب کہہ دے گا اس کے شوہر کو اور پھر اماز اللہ صاف موجود ہے زمیر کا مرچہ موجود ہے یہی پر اور انہو ربی کا تو مرچہ بھی کوئی نہیں ہے عالم حضرت اس کو سمجھیں گے لیکن زبردستی مرچہ کے نہیں بھئی میں کرتو لیتا سب کچھ جو آپ کہہ رہی ہیں شوہر آپ کا جو ہے اس نے مجھے گھر میں آسرہ دیا ہے کہ یہ آسرہ بھی چھین ہوگی مجھ سے تو یہ ٹھیک آنا پھر میں کہاں جاؤں گا یہ مطلب نکلتا ہے ساید کا یہ نہیں ہے انہو لا یف لیو ظالمون یقین رکھو کہ ظالم غدار بے وفا حق ناشناس کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے یوسف علیہ السلام ایک دلیل سے اپنے دل کو سمجھا رہے ہیں اور دوسری دلیل سے ذلیخہ کو سمجھا رہے ہیں میں کیوں نہ کروں یہ گناہ اس لیے کہ وہ میرا پروردگار جو مجھے یہاں تک لایا اور جس نے مجھے حکم علم اتا کیا اس سے بے وفائی مجھے گوارہ نہیں اور تو کیوں نہ کرے یہ گناہ کہ میں تو چار دن سے اس محل میں ہوں لیکن تو تو اس گھر کے مالکن ہے اور کیا وہ تیرے رب نہیں ہے جو حق ناشناس ہوتے ہیں جو بے وفا اور غدار ہوتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے یہ ذلیخہ کو دعوت ہے تو بھی ایسا گناہ نہ کر تو بھی یہ دل میں خیال نہ لاتے ساتھ ساتھ اپنے مند کو سمجھانے کے ساتھ دعوت بھی سا ہے دعوت بھی ہے ملقت حمد بھی ہی اس نے غلط ارادہ کیا اس عورت نے اس کے لیے اور وہ بھی غلط ارادہ کر لیتا اگر خدا کی دلیل اس نے نہ دیکھی ہوتی وہ بھی غلط ارادہ کر لیتا علاج کر رہ گئے اس آیت میں دلیل کیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام میں بھی بتقاضہ بشریعت ارادہ پیدا ہوا کہ کچھ کریں لیکن وہ کبڑا ڈالنے لگی اپنے بدھ کے اوپر ذلیخہ تو یوسف نے پوچھا کہ کبڑا کیوں ڈال رہی ہو تو کہا کہ اس لیے ڈال رہی ہو کہ دیوتا بدھ کے سامنے میں یہ گناہ کیسے کر سکتی ہوں تو اپنے یوسف علیہ السلام نے کہا جب تو نہیں کر سکتی تو میں خدا کے سامنے کیسے کر سکتا ہوں ارادہ کر لیا خدا کے پیغمبر نے غلط ارادہ خدا کے پیغمبر معصوم ہوا کرتے ہیں خدا کے پیغمبر گناہ کے وسوسوں سے دور ہوا کرتے ہیں خدا کے پیغمبر اس غلازت میں فسا نہیں کرتے ہیں اخلاقی ضمیر اخلاقی ضمیر بیدار ہوئی عورت میں اور عورت کے اسپریشن سے یوسف علیہ السلام متنبع ہوئے وہ گناہکار عورت ایک پیغمبر کو جو ہے رہا بلا رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی تفسیر کہہ رہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے دانت میں انگلی لیے ہوئے ایسا نہیں کرنا یہ وہ کومکس ہے کیونکہ بات اگر ایک ہوتی تو پھر ایک ہوتی دس باتیں کی ہوتی کہیں پردہ جو گھر آپ ات کے اوپر کہیں یعقوب علیہ السلام دانت میں انگلی لیے رہے ہیں کہیں جو ہے آسمان سے فشدار کے کہہ رہا ہے ایک ہی بات ہوتی ایک ہی بات ہوتی ہے اگر سچ بات تو ایک ہوتی ہے دس باتیں ہیں اس کا مطلب یہ بنا ہی باتیں یہ سب کومکس ہیں پیغمبر کی شاہن کی شاہنشان نہیں دلیل کیا ہے قرآن جس دلیل کا حوالہ دے رہا ہے پھر کیا ہے وہ دلیل اگر یوسف کے اوپاس خدا کی دلیل نہ ہوتی وہ کونسی دلیل ہے وہ دلیل آئی تو ابھی وہ میرے رب ہے وہ میرے تربیت کر رہا ہے اس نے مجھے پالا ہے اس نے مجھے یہ مقام دیا ہے میں اس سے بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں یہ ہے وہ دلیل جس نے یوسف کو پیر میں لگزش نہیں آنے دی یہ ہے وہ دلیل موجود تو ہے اس یہ آیت میں یہ تو اسے جھاکنے کے ضرورت کیا ہے لیکن نہیں موجود بچوں دادی اممہ کہانی سنائے کرتی تھے بہت مزا آتا تھا ان کی گود میں لیٹ کر بڑے ہو گئے ابھی کہانیاں سننے کا شوق ہے اس کے بغیر چین نہیں آتا کہانیاں بنانے کا اور کہانیاں سننے کا شوق ہے چین نہیں آتا جب تو تھوڑا سا نمک میں لیٹ بس حالہ نہیں ڈالیں تو لطف نہیں آتا دلیل موجود ہے دلیل ہے وہ خیر و شر کی تمیز جو خدا نے ہر انسان میں رکھی ہے اور گناہ کرتے وقت آدمی جھوٹ بولدہ ہے زبان تھر رہتی ہے قتل کرتے میں ہاتھ تھر رہتے ہیں یہ ہے وہ دلیل فالہ مہا خجورہا و تقوہا ہر آدمی میں خیر و شر سچ و جھوٹ کی پہچان اللہ نے رکھی ہے اور دل کی گواہی سے بڑی دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی یوسف بھی اگر خدا کی دلیل اس کے پاس نہ ہوتی تو خدم بھٹک جاتے ہیں لیکن دلیل حق تھی اس کے پاس اس لیے اس نے اس کے سارے تردیبات کو چھٹلا دیا اور جو آدمی بھی اپنے من کی اس گواہی پر نظر جماتا ہے گناہ کے کسی موڑ پر اس کے پیر تھرانے نہیں پاتے حدیث میں آیا ہے یہ نور یہ چراخ چھڑ کبھی ٹمٹماتا ہے کبھی بھڑکتا ہے کبھی تیز ہوتا ہے کبھی علیمان و یعزید و اینکوس کبھی کمزور مقدم ہو جاتا ہے جو لوگ خیال لگتے ہیں اسے احساس کا کیا سچ ہے کیا جھوٹ اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے گناہ کے کرے سے کرے کرے سے کرے موقع پر بھی ان کے پیر جمع رہتے ہیں اور جو اسے نظر پھیر لیتے ہیں ان کو گناہ کے ترغیبات کے مقابلے میں جمنا دشوار ہو جاتا ہے یہ وہ دلیل ہے جو ہر انسان کے پاس ہے اور خدا کے پیغمبر کے پاس تو سب سے پہلے ہوتی ہے لَوْلَا عَرَّابْرَانْ رَبِّ قَذَالِكَ لِنَسْغِفَ عَنْهُ سُوَ وَالْفَاشَا اور یہ سارا حرام حالات ہم نے اس لیے پیدا کیے تاکہ یوسف سے دور کر دیں ہم ہر برائی اور ہر خوش چیز کل جس کو اس بلک کا حکمرہ مننا ہے اور جو آج خدا کا پیغمبر ہے اس سے ہر برائی دور ہو جائے دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کے الفاظ کیا ہیں وہ ہر برائی سے دور ہو جائے نہیں اس سے ہر برائی دور ہو جائے کیونکہ جو پیغمبر ہے وہ تو ہر برائی سے خود ہی دور ہے لیکن برائی ہیں اس کو گھرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ اپنے آپ میں پاک ہے لیکن وہ زنانہ مصر وہ مصر کی اورتے ہیں وہ فائشہ ہیں اس کو گھرنے کی کوشش کر رہی ہیں برائیہ اس کے چاروں طرف ہیں وہ تو خود اپنی ذات میں برائی سے پاک ہے تو قرآن نے کہا برائی کو اس سے دور کر دیں یوسف سے یوسف کو برائی سے دور کر دیں نہیں کہا یوسف تو برائی سے دور ہی ہے دور ہی ہے کہ خدا کا پیغمبر ہے لیکن برائیاں نہ گھرنے پائیں اس کو اس چلاق کے چاروں طرف اندھیریں نچانے پائیں ہم نے اس تربیت کا انتظام کیا اس لئے یہ حالات پیدا کیے تاکہ ہر برائی اس سے دور ہو جائے ظاہر ہے وہ معاشرہ آج کل کسا معاشرہ لگتا ہے جسا آج کل کا معاشرہ تھا آج کل کا جو well educated معاشرہ ہے civilized معاشرہ جہاں پر ہر لڑکی کا ایک بائی فرینڈ ہوتا ہے اس سے دھڑلے سے کہنے میں کوئی فخر بھی بہت فخر سے کہتی ہے میرا بائی فرینڈ ہے جہاں لوگ ساتھ بیٹھ کر کے سنیمہ حالوں میں اپنے گھروں میں اپنی ممی سے آنے کے کہہ دے کہ ممی مجھ کو مہت کالج کے وہ لڑکے سے پریم ہے اس سے مجھ شادی کرنا ہے گھروں میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے جہاں پر اس بات پر ہماری بیوی دوسری کی باہوں میں ڈانس کر رہی ہے کلپ کے اندر کوئی کسی کوئی شرم نہیں آتی جو آج کی society ہے یہی society مصر کی بھی ہے جہاں عزیز مصر کی بیوی دھڑلے سے ایک غلام کیا کے بچھی جا رہی ہے اپنے گھر کے بچھی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ جب اس کو کل کو مصر کا شہنشاہ بننا ہے تو کتنے جال نہ پھیلا جائیں گے اس کے لئے اس لئے ضروری ہے کہ آج ہی سے ساری برائییں سے دور کر دی جائیں اور سب کو اس سے مایوس کر دیا جائیں تاکہ کل اس کے پیروں میں کوئی ارجن نہ آنے پائے ہم نے یہ حالات پیدا کیے کزالک ہر برائی ہر پوش اسے دور بھاگے دور ہو جائے اس سے بے شک وہ ہمارے چنی ہوئے بندوں میں سے تھا وستبق الباب اور وہ دونوں بھاگے دروازے کی طرف ایک دوسرے سے بھاگے یوسف بھاگے تاکہ بھاگ جائیں اس گھر سے نکل کے فرار ہو جائیں زلیخہ بھاگی تاکہ یوسف کو پکڑ لے تاقب میں دونوں بھاگے وستبق الباب وقدت قمیصہو من دبورین اور اس عورت نے یوسف کی قمیص پھار دی پیچھے سے تورات کہتی ہے اس عورت کے ہاتھ میں لباس آگیا یوسف کا پورا اور یوسف برہنا چلے گئے تورات یہ کہتی ہے کیسا لباس تھا وہ پورا ہاتھ میں آگیا کوئی میچک تھا کوئی اس میں پکڑا پورا لباس ہاتھ میں آگیا پورا الاسٹک سے بنا ہوا تھا یہ سرکس کے جوکر جو بہنتے ہیں وہ ہاتھ برا ہاتھ میں آیا تھا وہ لباس تھا قرآن کا انداز دیکھیں تورات کا بیان دیکھیں کون سا بیان سچا لگتا ہے کون سی بات مطابق کے واقعہ لگتی ہے اور وہ ثبوت میں رکھے رہی وہ اور پھٹا وہاں دکھا دیا دامن گھر بیٹھ کے کتہ پھار لیا ہوگا جب ان کے ہاتھ میں آگیا تو یہ کون دلیل کون آرگومنٹ مان لے گا اس کو گھر میں بیٹھ کے آپ نے پھار لیا چیچار کر لیا اس کو گھر دلیل مان لے گا ایسا نہیں ہے اسی وقت لباس وہ پھٹا وَالْفَيَاسِ يَتَحَا لَدَ الْبَابِ اور اس نے دیکھا کہ اس کا شہر دروازے پر کھڑا ہے اب عورت کی نفسیات کا یہ خاص بہل ہوئے ایک دم پرٹ مارتے ہیں قالت مَا جَزَاءُ مَنْ عَرَادَ بِحَلِكَ اَسْوَن آپ بتائیے نا جو آپ کی بیوی پر غلط نظر ڈالے اس کی کیسا ہونی چاہیے بن کر اور اپنے شہر سے اپنا عید کے اظہار بِحَلِكَ آپ کی بیوی یعنی اس کی غیرت گلل کر رہی ہے اپنی اپنا عید کو اسے اظہار کر رہی ہے ایک دم کل تک جو غیر تھا وہ اپنا ہو گیا اور آج جو اپنا تھا وہ غیر ہو گیا مَنْ عَرَادَ بِحَلِكَ اَسْوَن اس کے عذاب ملنا چاہیے ایک اس کو جیل ملنی چاہیے میں بے گناہ ہوں یہ گناہگار ہے پیغمبر کیسے بھی الزام نہیں لگاتے الزام لگے وضاحت کرتے ہیں یہ راودت نہیں ہے نفسی نہیں یہی مجھ کو بہکا رہی تھی وَشَهِدَ شَهِدُ مِنَا لِهَا اور اس کے خاندان میں سے ایک شخص نے گواہی تھی تفسیروں میں ملے گا بہت چھوٹا تھا بچہ تھا ماں کی گود میں بول بڑا قرآن نے تو کوئی اشار نہیں دیا چھوٹا بچہ ہے ایک ضعیف روایہ ضرور ملتی ہے جو صحیح رسنات نہیں ہے بچہ کو بولنے کیا ضرورت ہے اس کام کیلئے شاہد شاہد کر رہا ہے شاہد پورا لذب اللہ قرآن کریم بچہ کا تذکرہ تک نہیں اشارت تک نہیں من احلیہ ان کے گھر والوں میں سے ہے یعنی یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اس قدر سکھا جمع چکی ہے حضیٰ مصر کے دربار میں کہ خود اس کے رشتے دار یوسف کے حق میں گواہی دے رہے ہیں اور زلیخہ کی قدار کو جانتے ہیں اسی کے گھر والے اسی کے گھر والوں میں سے ایک نے کہا اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کا ذہن رکھتے ہیں تھوڑا سا سمجھنے کا بات کی باری کیوں میں جانے کا تو بہت کچھ نکال سکتے ہیں اس اندازہ بیان سے اگر آپ یوسف کی قمیس یوسف کی قمیس کا کیا ذکر آگیا عورت کی قمیس کا ذکر آنا چاہیے اگر کوئی عورت پر دسترازی کرے گا تو ایسا کہتے ہیں کہ عورت کے عورت کا ڈریس تو پورا ایک دم مستری کیا بھائے گا سارے کپڑے مرد کے پھٹیں گے ایسا کہا ہوتا ہے عورت کی قمیس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا ہے ان کہانا قمیس وہاں کوئی نہیں کر رہا ہے قمیس ہو یوسف کی قمیداری ہے ذریعہ بحث وہ عورت گھر میں اتنی پاور رکھتی ہے کہ اس کے خلاف بولنے کی کسی میں جورت نہیں اس کے خلاف بولنے والے ہیں کہ یہ جا سکتے ہیں اس کی ذات کا موضوع بحث نہیں بنایا جا سکتا انہیں سیدھی سی بات ہے جو عورت مرد پر زیادتی کرتا ہے جس عورت پر زیادتی ہوتی ہے اس کے کپڑے یقین شکن علوت تو ہوتے ہی ہیں اس پر گھشت علامات ہوتی ہیں نہیں صرف عورت یوسف بھی قمیس آ رہی ہے ذریعہ بحث آگے سے ہے کیا پیچھے سے ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ آدمی اس کو پوری ہمدردی ہے یوسف کے ساتھ لیکن وہ اپنے اوپر جانداری کا الزام لینا نہیں چاہتا اس لئے اس بات کو ایک اصول بنا کے پیش گذہا ہے تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ اس نے یوسف کا پارٹ لیا لیکن وہ بجانے کوشش کر رہا ہے اس کا معلوم ہے واقعہ پہنچ چکا ہے گردش میں ہے کمیز آگے سے پھٹی ہے یوسف کی اور اس کو حالانکہ آگے سے پھٹنا تو اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے جب مرد زیادتی کا دہا ہو یہ کوئی دلیل نہیں ہے مرد کے پاک صاف ہونے کی کیونکہ عورت بچاؤں میں مرد کے آگے سے بھی کپڑے پھار سکتی ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے لیکن وہ مرد جو بھی شاہد ہے عورت سے خوف زدہ بھی ہے یوسف کو بچانا بھی چاہتا ہے اور وہ واقعہ سے متعلق بھی ہے لہٰذا اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اگر یوسف کی کمیز دیکھ لو آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچ بول لے یہ اور پیچھ سے پھٹی ہے تو اس طرح سے وہ کہہ رہا ہے انداز بیان سے آپ سب باتوں کو پتا چاہتا ہے تو یہ ایک بچہ ہے کوئی دودھ پیتا ہے یہ کوئی سمجھدار انسان ہے جو بات کا اسٹائل بھی جانتا ہے جو بات کا ڈھب اور ہونچ نیچ اس کا فال بھی جانتا ہے کہ کہاں بات کرے گی جاگا یہ وہ جانتا ہے وہ ہے جو کہہ رہا ہے اگر کمیز آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچ بول رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اگر پیچھ سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹ جھوٹ بول رہی ہے وہ سچ بول رہی ہے پیچھ سے پھٹنے کی شکل میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے افشاہ جرم کے رات سے پھٹ ایک آدمی بھاگا ہو اور عورت نے پکڑنے کوشش کی ہو اس کو ثبوت دینے کے لیے اور پھٹ گئی ہو لیکن اس امکان کو نظر انداز کر رہا ہے وہ شاہد اس لیے کہ جانتا ہے کہ یوسف پاک دامن ہے جانتا ہے لیکن ایک اصول کی شکل میں پیش کر رہا ہے اور عورت کی قمیس کا حوالہ بھی نہیں دے رہا ہے جب دیکھ لیا گیا کہ قمیس تو پیچھ سے پھٹی ہے عزیز مصر کہنے لگے کہ اس ہوتا تمہاری چالوازیاں ہیں کہدک نہیں کر رہا ہے تیری چالوازیاں نہیں کر رہا ہے غصے میں عورت ذات کو ہی براولہ کہہ رہا ہے ساری عورت ذات ہی بے وفا ہوتی ہے آدمی جب جھنجل میں آتا ہے نا پوری جنس کے پر غصہ اتارتا ہے تم عورتیں ہوتی ہی ایسی ہو انہاں کئی دکن ناظیم اور تمہاری عورتوں کی چالوازیاں بڑی زبردست ہوتی ہیں اب ایک بات غلق فہمی آپ دور کر لیں یہ کون کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہے یہ عزیز مصر کہہ رہا ہے لوگ ایسے پیش کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورتیں بہت چالواز ہوتی ہیں یہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ عورتیں بہت چالواز ہوتی ہیں اب قرآن شریف میں تو بہت کچھ آیا ہے اب قرآن شریف میں تو یعنی مشرقوں کے عقائد بھی بیان ہوئے ہیں تو یہ تھوڑی کہا جاگے قرآن شریف میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرو یہ عزیز مصر کا مقولہ بیان ہو رہا ہے اس کی آرہویں بچارے ساری عورتوں کو یہاں تک کہہ دیا لوگوں نے کہ قرآن نے شیطان کے قید کو تو کہا ہے ضعیف کہ شیطان کا مکر جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور عورت کے مکر کہا عظیم تو عورت شیطان سے بھی زیادہ مکار ہوتی ہے یہاں تک نکال لیا لگا مرتیجہ حالانکہ اس میں یہ مقولہ عزیز مصر کا ہے جو غصے میں جنہلہر میں وہ کہہ رہا ہے قرآن اس کو صرف نقل کر رہا ہے اللہ کی صندوق اس جملے کو حاصل ہے ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے ایسا کوئی ثبوت اس قدر نہیں ہے یوسف آریز انحازہ یوسف جانے تو یہ بات یوسف جانے تو یہ بات آریز انحازہ اب پھر دیکھیں آپ تورا سے کمپیر کریں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تورا کہتی ہے کہ اس قرآن کو لے کر فوتی فارج عزیز مصر تک کوڑھٹ میں گیا عدالت میں گیا بادشاہ کی عدالت مقدمہ دائر کیا فوراں اور قرآن کر آیا کہ اس نے کہا لیوٹ چھوڑو اس کو بات کو بڑھاؤ نہیں کونسی بات بڑے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کی عزت کو سڑک پنی اچھالا کرتے سڑک پنی اچھالنا چاہتے گندے گھڑے جو ہے میسپیٹی کے نلبے نہیں دھو جاتے کبھی بھی یہ ایک اصول ہے بڑے گھر آنے کے لوگ اپنے آگن کی عزت بچایا کرتے ہیں اور چب ان کے گھروں کی عزت باہر جاتی ہے تو اس کے دروازے بند کرنی کوشش کرتے ہیں فوتی فارج تو گویا کہ اس کو اچھالا ہے سڑک کے اوپر ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے قرآن کہہ رہا ہے چھوڑو یوسف جانے دو یعنی وہ اپنے گھر آنگن کی عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس بات کو آگے رہے بڑھاؤ باہر جائے گی تو افسانے بنیں گے افسانے بنیں گے تو اس گھر کی عزت جو ہے موضوع بحث بن جائے گی یہی چیز تو ہے انسانی نفسیات کے مطابق جو قرآن پیش کر رہا ہے بائبل کا بیان بلکل انسان اور بڑے گھروں کی نفسیات کے مطابق نہیں ہے یوسف عارض نحازہ یوسف اب چھوڑو اس قصے کو آگے مت بڑھاؤ وستقفری لی زمبک اور اے عورت تو اپنے گناہوں کی محفی مانگ استغفار کرتو تو وہ استغفار کا تصور مشرکانہ مندہ ادیان کے اندر بھی ہے علاقے مسلمان دھوڑے ایک کوئی عزیز مصر لیکن کہا ہے تو استغفار کر اب کس سے کر دیوی دیوتاؤں سے کر جس سے بھی کر بس تغفری لی زمبک استغفار کا تصور ان کے اندر بھی ہے لیکن حقیقت استغفار تو اللہ ہی سے کیا ہے سکتا ہے وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کی لیت کیا ہوا کوئی گناہ گناہ ہے لہذا اس کے دربار میں جو استغفار ہے باقیقی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے عورت تو یوسف سے معافی مانگ تو نے اس کی بیعزتی کی ہے لیکن الفاظ کے اشارہ یہی ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تو اس کے لیے تو وہ استغفار کر انہ کی کنتی من الخاتین حقیقت میں غلطی تیری ہی ہے صاحب ظاہر ہے یہ بات ختم ہو چکی ہے یوسف اس الزام کے نتیجے میں جیل میں نہیں گئے ہیں یوسف جو جیل میں گئے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ سارا قصہ جیل میں لے گئے یوسف علیہ السلام کو بات ختم ہو گئی ہے وہ بھی سمجھ چکا ہے کیس کو بند کرو لیویٹ یہیں بچھوڑو یہیں ختم کرو یہ کہہ رہا ہے عورت معافی مانگنے کو کہہ رہا ہے عورت خطاکار ہے یہ بات کھل چکی ہے یہ بات پھر یوسف کیوں جیل میں گئے کس لیے گئے کیا حالات پیدا ہوئے اس کا کوئی اشارہ اگلی آیات میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا کوئی سوال اگر درست کے بارے میں ہوں تو بتائیے اگر درست کے بارے میں ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآل موسیقا